میں دنبات کرتا ہوں پرمیشور کا ہے سندر سمیہ کا جو پرمیشور نے دیا ہے میں وشیر دنبات کرتا ہوں پربو میں میرے بھائی بھائی انپم ڈیویڈ اپنی بھابی شبنم ڈیویڈ جی کا جنہوں نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں آپ کے سمک شبتت ہو سکوں اور ہم سب پرمیشور کے وجن میں چل کر کچھ سیکھنے والے ہوں آئیے پرمیشور کے وجن میں چل کر اپنی آشیشوں کو لینے کے لیے اپنے منوں کو تیار کریں پویتر آتما کے دان کے ساتھ میں اور آپ پرمیشور کے سمک جائیں وشواس سے جانے کے پرمیشور ہی ہمارے جیون میں وہ آشیش دے گا جس کے لیے ہم ٹھہرائے گئے ہیں آئیے پراتنہ کریں تمام آشیشوں کے دینے والے پرمیشور یہ سمسیح میں ہمارے باپ اور خدا ہم دھنواد کرتے ہیں اس اندر افسر کے لیے جو کیا آپ نے ہمیں دیا ہے ہم وشواس کرتے ہیں کہ پربو کا آتما ہمارے جیون میں پرکاشن دے گا اور اس پرکاشن کو لے کر میں اور آپ اپنے جیون میں آشیشوں کو پانے پائیں گے آج کے سندر دن میں اب تک آپ نے سمحالہ اس کے لیے ہم دھنواد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں پربو کہ آپ کا ہاتھ ہمارے جیونوں میں بنا رہے وشواس کے ساتھ جتنے ارادکوں کو آپ نے اس پراتنہ سبا کے لیے چنا ہے باری باری سے آ کر اپنی آشیشوں کو لیں اور آپ کو دھنواد دیتے ہوئے زندگی میں آگے پڑھیں آج اس سبت کے دن میں آپ کی آشیشیں دکائی تک لوگوں تک پہنچیں اور وشواس کے ساتھ ہم سب ہی پرمیشور کی آشیشوں کو لینے والے ہوں سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پویت پریے پتر یسو مسیح کے نام سے سنیں اور رہن کریں آمین آئیے پڑھنے کے لیے میرے ساتھ نکال لیں عبرانیوں کی پتری اس کا گیاروہ دھیائے سترہ سے ہم پڑھنا شروع کریں گے پچیس پتر ابریو چاپٹر 11 برسز 17 to 25 آشیش بھائی جڑتے ہیں پرمیشور کی آشیش آپ کے اور آپ کے گھرانے کو یہاں لکھا ہے وشواس ہی سے ابراہیم کے پرکے جانے کے سمیں اضحاق کا بردان چڑھایا اور جس پرتگیاؤں کو سچ بانا تھا اور جس سے یہ کہا گیا تھا کہ اضحاق سے تیرا ونش کہلائے گا وہیں اپنے لوتے پتر کو چڑھانے لگا کیونکہ اس نے مان لیا کہ پرمیشور سامرتی ہے کہ اسے مرے ہوئے میں سے جلائے حتی انہی میں سے درشتان کی ریتی پر وہ اسے پھر ملا اور وشواس سے ہی اضحاق نے یعقوب اور عصاق کو آنے والی باتوں کے وشے میں آشیش دی وشواس سے ہی یعقوب نے مرتے سمیں یوسف کے دونوں پتروں میں سے ایک ایک کو آشیش دی اور اپنی لاتھی کے سرے پر سارا دے کر دنوت کیا وشواس ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے پر تھا تو اسرائیل کی سنتان سے نکل جانے کی چرچہ کی اور اپنی ہڈیوں کے وشے میں آگیا دی وشواس ہی سے موسیٰ کے باتا پتہ نے اس کو اتپن ہونے کے بعد تین مہینے تک چھپا رکھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بالک سندھا رہے اور وہ راجہ کی آگیا سے نہ ڈرے وشواس سے ہی موسیٰ نے سیونہ ہو کر فیرون کی بیٹی کا پتر کہلانے سے انکار کر دیا اس لیے اسے پاپ کے تھوڑے دنوں میں سکھ بھوگنے سے پرمیشور کے لوگوں کے ساتھ دکھ بھوگنا عطی اتم لگا یہ پرمیشور کا وچن ہے پرمیشور کا دنواد و مہایہ جی میرے ساتھ پھر سے آئیں گجنند بھائی جڑتے ہیں آشیش بھائی جڑ چکے ہیں آپ تینوں کو پرمیشور کی ادھکائی سے ہشیش چھے سے ساتھ جو ہم نے وچن پڑھا تھا وہ تھا عبرانیوں اس کے آٹھ سے سولہ پدھ اور آج تیسرے سمیں میں ہم بات کر رہے ہیں عبرانیوں سترہ سے پچیس پدھ تک جان لکھا ہے کہ وشواسی سے عبرام نے پرکے جانے کے سمیں ازاق کا بلیدان چڑھایا وشواسی سے ابراہیم نے پرکے جانے کے سمیں میں پرمیشور نے اس کے من کو جانچا پرمیشور نے اس کے وشواس کو جانچا اور پرمیشور نے اسے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے لئے کیا کر دے بلیدان اور اس نے ایک شنوی اس بات میں کوئی ہچکچہ ہٹ نہیں دکھائی اس نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا اور اس نے اس بات کو ہاں اور آمین کے ساتھ مانا اپنے بیٹے کو لے کر وہ چلا اس کے بیٹے نے بار بار اس سے پوچھا کہ بلیدان کے لئے وہ میڑا کہاں ہے جس کو لے کر کہ میں اور آپ بلیدان کے لئے جائیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور لے جا کر اس نے پرمیشور کی ویدی پر اپنے پتر کے ہاتھ کو پیچھے بندھا اور پرمیشور سے پراتھنا کی جانتے کیا پرکاشن آیا اس سمیں پرمیشور نے اس کو روک دیا اور اس کو جھاڑی میں دکھایا کہ ایک میڑا بندھا فسا ہوا ہے آج میرا اور آپ کا بھی کئی بار ٹیسٹ ہوتا ہے میرا اور آپ کے وشواس کو بھی کئی بار پرکھا جاتا ہے لیکن دھیان رکھے گا پرمیشور ہماری شمتاؤں سے دکھ کبھی بھی ہماری پرکشہ نہیں لیتا اور لکھا ہے اس نے پرتگیاؤں کو سچ مانا اس نے ازاق کو بلیدان چڑھایا اور پرتگیاؤں کو سچ مانا اس نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے کلوتے بیٹے کو جو اسے بڑاپے میں ملا ہے اس کو بلیدان کرتے گا کیونکہ پرمیشور نے آگیا دی تھی میں پشلی بار بھی آپ کو یہ کہہ چکا کہ آگیا ماننا بلیدان چڑھانے سے بہتر ہے اس نے آگیا کا پریپالن کیا اور پرمیشور نے اس کی آشیش کو بڑھا دیا اسی سے وہ آج بھی وشواسیوں کا پتہ مانا جاتا ہے وشواس کے پرکنے پر بھی وہ کھرا نکلا سندے نہیں کیا اس نے پرمیشور پر وہ جانتا تھا کہ نیت سمیں پر پرمیشور اس کے لیے کرے گا اس نے پرمیشور کی آشیشوں کو ہاں اور آمین کے ساتھ مانا وشواس رکھا کہ پرمیشور کے ساتھ چل رہا ہے اور لکھا ہے اور جس میں یہ کہا گیا تھا ازاق سے تیرا ونش کہلائے گا اس نے معلوم تھا یہ آشیش پرمیشور اسے دے چکا ہے اسی بیٹے کو وہ بلیدان کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور اسی بیٹے کے لیے پرمیشور نے اسے آشیش دی تھی کہ ازاق سے تیرا ونش بڑھے گا اس کے بعد بھی اس نے اپنے اکلاتے کو بیٹے کو بلیدان چڑھانے میں گریز نہیں کیا کیونکہ وہ پرمیشور کے ساتھ آتما میں جڑا تھا اس جو اسے معلوم تھا کہ پرمیشور یہ پریقشہ لے رہا ہے آج مجھے اور آپ کو بھی جیون میں اس قدر وشواس کے ساتھ پرمیشور سے جڑنا ہے کہ میری آشیش تھائی ٹھہرے میرے جیون میں وہ بلیدان جو پرمیشور نے اپنے پتر کے دوارہ دیا ہے اس کو لے کر کہ میں اتنا وشواس یوگے ٹھہر ہوں کہ پرمیشور کی آشیشیں دکھنے لگیں جانتے یہ کیا چیز ہے اگر پرمیشور کا پرقاشن آپ کے اوپر ہے تو جانتے یہ کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہے جو پرمیشور نے آگے چل کر اپنے پتر یسو مسیح کے ساتھ کی آج اسی لئے اس نے ابراہم کو وشواسیوں کا پتہ مانا کہ ابراہم نے بھی اپنے بیٹے کو بلیدان کرنے میں ایک بار بھی نہیں سوچا پرمیشور نے بھی اپنے بیٹے کو بلیدان کرنے میں ایک بار بھی نہیں سوچا اس نے اسے منوشے کے بدر پر لا کر منوشے کے روپ میں لا کر دکھ سکھ بھوگی منوشے بنا کر ایک بڑائی کے گھر میں پیدا کر کے ساری چیزوں کے ساتھ میرے اور آپ کے پاپوں کے لئے اسے بلیدان چڑھایا کروس پر اس نے اپنے بلیدان سے ثابت کیا کہ اس نے ویوستہ کو پورا کر دیا اور اسی کے دورہ انگرے کی شروعات ہوئی اسی کے دورہ آج پرمیشور بھی چاہتا ہے کہ میرا اور آپ کا وشواس ابراہیم جیسا ہو آج پرمیشور بھی چاہتا ہے کہ میرا اور آپ کا وشواس اتنا مضبوط ہو کہ شیطان چاہ کر بھی اسے ہلا نہ سکے اسی لئے وہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اکلوت بطر کو چڑھانے لگا کیونکہ اس نے مان لیا تھا کہ پرمیشور سامرتی ہے اس نے مان لیا تھا کہ پرمیشور سامرتی ہے آج میں اور آپ ڈاؤٹ فول رہتے ہیں پرمیشور کی سامرت کو لے کر کیونکہ میں نے اور آپ نے پرمیشور کو چکھا نہیں ہوتا مجھے اور آپ کو لگتا ہے کیا پتہ پرمیشور کرے کیا پتہ نہ کرے اور یہی وہ چیز ہوتی ہے یہی وہ شن ہوتا ہے جس میں شیطان میرے اور آپ کے جیون سے اس آشیش کو ہٹا لیتا ہے اور ان بھائی جڑتے ہیں پرمیشور کی آشیش ان کے اور ان کے گھرانے پر وہی شن ہوتا ہے جب میں اور آپ اپنے وشواس میں چھلے جاتے ہیں شیطان کے دولا ابراہم چھلا نہیں گیا سوچئے بڑاپے میں سارا سے اتمن وہ بچہ کتنا پریہ ہوگا ماں باپ کو لیکن وہ اب ایک بار بھی وچلت نہیں ہوا کیونکہ اس کے اوپر آشیش ٹھہری تھی کہ ازاق سے تیرا ونش کہلائے گا اس کے بعد بھی اس نے بلیدان چڑھانے میں گریز نہیں کیا آج میں اور آپ تو اپنی عادتوں کا بلیدان نہیں کر سکتے آج میں اور آپ اپنی عادتوں سے پھر نہیں سکتے شیطان نے اس قدر چکنے گھڑے کے روپ میں بنا دیا ہے مجھے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہو آپ سگرٹ پیوگے تو پیوگے شراب پیوگے تو پیوگے کلب میں جانا ہے تو جاؤگے گھٹکا کھانا ہے تو کھاؤگے لیکن پرمیشور کی آگیا میرے اور آپ کے چھت پر نہیں چڑھتی نہیں دیکھتے ہم پرمیشور کی آشیش کو آج کی جنریشن اس قدر خراب ہے کہ وہ پرمیشور کی آشیشوں کو رکھی ہوئی آشیشوں کو بائی پاس کر کے دردر سے نکل جاتے ہیں دیکھتا نہیں انہیں کچھ بھی سمجھتے نہیں وہ کچھ بھی کیا لکھا ہے اس نے مان لیا تھا کہ پرمیشور سمرتی ہے کہ وہ اسے مرے ہوں میں سجلائے گا میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو پرمیشور نے آگے چل کر اپنے بیٹے کے ساتھ دکھائی ابراہم کو تو صرف پرکشہ کے روپ میں اس نے اپنے ازاق کو مارنے کے لئے کہا چڑھا تو ایک میڑا ہی بلدان لیکن پرمیشور نے اپنے بیٹے کو اس میڑے کے روپ میں میرے اور آپ کے لئے دیا کیا لکھا یہاں پرمیشور سمرتی ہے کہ اسے مرے ہوں میں سے جلائے گا کیا پرمیشور نے یہ کام مرے ہوں میں سے جلا کر انہوں نے تھان کی وہ آشیش مجھے اور آپ کو دی جس کے دورہ اند جیون کا مارگ میرے اور آپ کے لئے کھول دیا گیا یہ ہے وہ آشیش کیا چیز ہے بائبل میں دو ہی شبتوں ہیں پوری بائبل پڑ جائیے اوپر سے نیچے آگے سے پیچھے کیسے بھی دو ہی شبتوں ملیں گے آپ کو پریم اور وشواس پوری بائبل اسی پر آدھارت ہے پوری بائبل آج میں اور آپ بھی پرمیشور کی آشیشوں کو نہیں لے پا رہے کیونکہ ہم میں وہ پہلا سا پریم نہیں ہے ہمارے میں نے شروع میں بھی آج سوا بھی یہی بات کہی تھی اب بھی کہہ رہا ایک زمانے میں پڑوسی بھی ہمارا پریوار تھے اور آج ہمارے بھائی بہن بھی ہمارے پڑوسی ہیں کتنا دکھ کا وشح ہے میں اور میرا آج ہم اور ہمارا کا سمیں نہیں رہا ہیسو مسیح نے ہم سب کے لئے بلدان چڑھ کے کروس پر یہ دکھایا کہ کٹی اور آئی اپنے اہم کو توڑ دو توڑ کر میرے پاس آؤ تب ہی تو لکھا گیا ہے کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے آپے سے انکار کرے یہ ہے ارث کروس کا یہ اپنے آپے سے انکار کرنا ہے ہمیں you should cut your eye تب ہی تو جائیں گے آپ پرمیشور کے ساتھ تب ہی تو چل پائیں گے اس آشیشوں کو لینے کے لئے ورنہ جیون تو چلی رہا ہے چلی رہا ہے جیون آج سندے میں بہت سے لوگ گائب ہوں گے چرج بھی نہیں گئے ہوں گے کون جائے جانتے ہیں مسیح لوگوں کا پرکاشن کہنا تو نہیں چاہے لیکن کہہ رہا ہوں مسیح لوگوں کا پرکاشن کیا ہے ایک گھنٹے سے زیادہ تو بڑا بوریت ہونے لگتے ہیں کبھی نوکری میں آپ نے کہا کہ صاحب آپ کو بوریت ہوتی ہے وہاں تو پیسے ملتے ہیں وہ آشیش بھی پرمیشور نے آپ کو دی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ سمر تھی آپ سے زیادہ ودوان آپ سے زیادہ پڑے لکھے ہیں لیکن وہ آشیش نہیں ہیں ان کے پاس آج وہ اپنے پریوار کو کیسے دیسے کر کے پال رہے ہیں اگر آپ کو پرمیشور نے آشیش دی ہے آپ نے مول نہیں سمجھا اس کا بور ہونے لگتے ہیں آج آپ پرمیشور کے بچن میں ادھر ادھر تاکتے ہیں ب bilen کہتی ہی ادھر ادھر مات تاک میں تیرا پرمیشور ہوں ادھر 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 مات تاک میں اور آپ تو ادھر بھی تاکتے ہیں ادھر بھی تاکتے ہیں سمرت نہیں دکھتی پرمیشور کی اس کا کیا وشوار تھا کہ پرمیشر اگر اس کو بلیدان بھی کرا لے گا تو کیا کرے گا وہ اسے جلائے گا کیونکہ آشیش اس نے پہلے سے دی ہوئی ہے کہ ازاق تیرا ونش کہلائے گا جانتا تھا وہ کہ پرمیشر کے موہ سے نکلا ہوا ایک ایک شبد بہت آشیش دے گا اس کے اور اس کے گھرانے کو ملی تھی وہ آشیش بڑاپے میں ایک پتر ہوا اور جانتا تھا کہ وہ پتر پرمیشر کی اور سے آیا ہے اس کی سمرت نہیں تھی کہ وہ ایک بچے کو دے پاتا لیکن پرمیشر کی آشیش ٹھیری اور اس آشیش سے وہ بچہ آیا اور لکھا ہے کہ مرے ہوا میں سے جلائے آتا انہی میں سے درشتان کی ریتی پر وہ اسے پھر ملا سمجھ نہیں آیا ہم لوگوں کو آج بھی کیا لکھائیے عام لوگوں کی درشتی میں آج بھی پرمیشر کیا ہے مور خطہ عام آدمی کی سمجھ میں پرمیشر آئے گا بھی نہیں کیونکہ پرمیشر نے آشیش دینے کے لئے انہیں بھلایا ہی نہیں ہے لیکن جن کو بھلایا بھی ہے ان کو کیا سمجھ میں آرہا ہے پرمیشر کیا وہ جان پا رہے ہیں پرمیشر کے پتر کا بلیدان ان کے جیون میں کیا رکھتا ہے مہتو شہد نہیں آج بائیبل بھی ان کے لئے کیا ہو گئی ہے درشتانت کیوں بائیبل کہتی ہے وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں سنتے ہوئے نہ سنیں اور اگر سن بھی لے تو سمجھے نہ کیونکہ شیطان نے ان کا مل موٹا کر دیا ہے اور نورتھ اڈیا میں ون آؤٹ آف ایوری فائی پرسن ہیز ای فیٹی لیور ہے نا کھانے میں بڑا جھوڑ لگاتے ہیں پرمیشر کے بچن میں سننے کی اچھا شاید نہیں رکھتے ہیں جو ہمیں جیون کا جل دیتا ہے وہ روٹی دیتا ہے جس سے کھا کر ہم کبھی اترپت نہیں ہوں گے اترپت ہوں گے وہ جل ملتا ہے جسے پی کر ہم میں اور آپ کبھی پیاسے نہیں ہوں گے لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہرا جیون میں ہم کیا کہتے ہیں جو ہرا پرمیشر کی اچھا ارے آپ نے جانی کہاں پرمیشر کی اچھا آپ گئے تھے پرمیشر کے پاس آپ نے پوچھا تھا پرمیشر تیری اچھا کیا ہے نہیں اب گئی نہیں تھے کیسے کہہ سکتے ہو آپ پرمیشر کی اچھا آج مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے پرمیشر کی اچھا جیون سے کیا ہے تیسری بار لائیب آ کر پرمیشر کے وچن میں بولنا میری عشیش ہے کیونکہ ایک زمانے میں میں سوچتا تھا کیسے سمیں کا دان پرمیشر کو دوں کیسے وہ دس پرسنٹ حصہ میں پرمیشر کو دوں جو دو گھنٹہ چالیس منٹ ہوتا ہے مجھے رکھتا ہے کہ یہ بہت بڑا سمیں کیسے دے پاؤں گا آج پرمیشر نے اس آشیش کو بڑھا دیا ہے آج وہ دو گھنٹہ چالیس منٹ نہیں رہا بدوار اور سنڈے کو وہ ہو گیا ہے لگ بگ ساڑھے تین گھنٹے اور یہ ہے پرمیشر کی آشیش گئے تھے کیا ہم پرمیشر کی آشیشیں ڈھوننے نہیں گئے تھے کیسے کہہ رہے آپ کیسے میں اور آپ کہہ دیتے ہیں جیسے پرمیشر کی اچھا کئی بار شیطان کے چھلاوے کو بھی ہم پرمیشر کی آشیش مان لیتے ہیں کیسے لکھا ہے انہی دشتانتوں کی ریتی پر وہ اس سے پھر ملا پرمیشر نے پھر واپس کیا اس کو اس پہ آشیش دی اس بچے پر آشیش دی کیا لکھا ہے بارویں آیت کو پڑھئیے آکاش کے تاروں سمندر کے تیر کے بالو کے سمان انگنت ونش اتپن کیے پرمیشر نے اس بچے سے ازحاق سے کیا آشیش دی انگنت ونشوں کو اتپن کیا اس نے ایک جن سے جو مرا ہوا سا تھا بزرگ تھا جس کو کوئی آشا نہیں تھی ابراہم کو کوئی آشا نہیں تھی کہ میرا ونش کیسے بڑھے گا پرمیشر نے بڑھایا اس کے لیے آج اسمبف کام بھی پرمیشر کرتا ہے لیکن میرے اور آپ کے جیون میں وہ پرکاشن نہیں ہے میں اور آپ دیکھی نہیں پاتے پرمیشر کو کئی بار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہاؤ کم کہ آپ بینہ لکھے پرچار کر لیتے ہیں میں نے کہا میں ضرورت ہی نہیں سمجھتا مجھے کبھی پرکاشن ہوا ہی نہیں کہ میں کلم اٹھا کر کچھ لکھوں میرے لیے بہت بڑی آشیش ہے جو پرمیشر نے موسیٰ کو دی تھی وہی آشیش ہے کہ نیت سمیہ پہ تیرے موں میں وہ شب ڈالوں گا جو تجھے کہنے چاہیے آج وہ آشیش آتی ہے میرے اوپر تیسری بار بھی آپ میری آواز کو لڑکھڑا تے کامتے نہیں پاؤگے پرمیشر میرا بل ہے سنکٹ میں اتی سہج سے ملنے والا سائک میرا شرنستان آواز نہیں کھاپے گی میری دنیا بھر کی تقریف ہیں مجھے بلڈ شگر بلڈ پریشر کیا نہ کیا روز پرمیشر سے میری پراتہ پرمیشر ایک بچے جیسا شریر دے مجھے آپ کر سکتے ہو اٹھتیس سال کے جھولے کے مارے کو آپ نے آشیش دے کر کہا آپ نے کھاٹ اٹھا چل پھر نامان کوڑی کو آپ نے آشیش دی مجھے بھی دو گے کیونکہ پرمیشر آج کل اور ہمیشہ میں جیون بھر چلوں گا لکھا ہے وشوات سے ہی ازاق نے یاکوب اور اصاف کو آنے والے باتوں کے وشے میں آشیش دی ازاق پر پرمیشر کا پرکاشن ٹھہرا اور اس نے اپنے دونوں بچوں کو آنے والے سمیں کے وشے میں بتایا اس کا درشن مضبوط تھا پرکاشت واقعے میں جائیے پرکاشت واقعے میں لکھا ہے کہ ایک سمیں آئے گا کہ جوان پرمیشر کے لئے کام کریں گے اور بزرگ کیا دیکھیں گے درشن لیکن کیسے کیسے ہوگا یہ سمبھو وشوات سے اگر میرا اور آپ کا وشوات پرمیشور میں ٹوٹ نہیں ہے تو وہ پرمیشور کا پرکاشن وہ پرمیشور کا درشن میرے اور آپ کے جیون میں نہیں آئے گا کبھی جس کے لئے پرمیشور نے میں ٹھہرایا ہے چنا ہے جس کے لئے پرمیشور نے آشیش دی ہے مجھے اور آپ کو نہیں آئے گا کیوں کیونکہ میں نے پرمیشور کو پراتمکتہ نہیں دی اور یہ سمسی کہتا ہے جو لوگوں کے سامنے مجھے اور میرے پتا کو مانتا ہے میں بھی اپنے پتا کے سامنے اسے مان لوں گا آج شرما جاتے ہم ٹر لگتا ہے کوئی مسیح نہ سمجھ لے میں کھلے عام کہتا ہوں اس بات کو پرمیشور نے بھائی کا آتما نہیں دیا ہے میں کھلے عام کہتا ہوں ییس آئی بیلانگ ٹو گارڈ میں پرمیشور کے ساتھ ہوں پرمیشور کے ساتھ چلتا ہوں پرمیشور کی آشیشوں کو لے کر چلتا ہوں دکھا ہے وشوات سے یاکوب نے ساری وشوات سے عذاق نے یاکوب اور عصاق کو آنے والی باتوں کے وشے میں آشیش دی کیسے دے سکو گے آپ آشیش جب تک درشان ہی نہیں ہوگا پرمیشور کا آتما آپ سے بات ہی نہیں کر رہا ہوگا پرمیشور آپ کو دکھائی نہیں رہا ہوگا کیسے دیکھو گے اور میری پراتنہ ہمیشہ میرے اور میرے بیٹوں کے لیے یہی ہوتی ہے کہ پربو میری آنکھ کو جو ابھی دندلہ سا تجھے دیکھ پا رہی ہے سمیں آئے کہ میں بہت سپشتتہ سے اپنے بچوں کے پرکاشن کو دیکھ پاؤں میں جان پاؤں کہ میرا بچہ پرمیشور کے لیے کہاں اور کس روپ میں جائے گا یہ ہے آشیش اسی لئے سپشترہ سے پچیس پد کیا ہے وہ آشیش وشوار سے یاکوب نے مرتے سمیں یوسف کے دونوں پتروں میں سے ایک ایک کو آشیش دی بلایا اس نے آشیش دینے کے لیے آج میری آپ کی آشیش پتہ کیا ہے مرتے مر جائیں پیسے کا لوب اور مہنی چھوڑ پاتے میں کئی ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جن کے جیوانے مسیح کی کوئی آشیش ہے ہی نہیں نام کے مسیحی ہیں پیسے سے آج بھی اتنا مہو اتنا پریم کچھ نہیں پتہ ہی نہیں اکیلے پڑے تڑپ رہے ہیں پیسے کا مہنی چھوڑ پائے کیا فائدہ جب آپ سے بات کرنے والا کوئی نہ ہو آپ کی سننے والا کوئی نہ ہو کیا فائدہ ایسے جیوان سے کیا فائدہ ایسے پیسے سے کیا ایسی آشیش پرمیشورگی آپ نے پائی کرتے آپ بہت بڑی بڑی باتیں ہوں بہت سے لوگ آپ کو ایسی ایسی آدرش وادی باتیں کہیں گے کہ آپ کہو گے کیا مسیحی ہے لیکن جب ان کا جیوان دیکھو گے تو آپنا سر ٹھوک لوگے کہلاتے تو وہ مسیح ہیں لیکن واسطہ میں مسیح کے ہے نہیں واسطہ میں وہ مسیح کے ہے نہیں اور کیا لکھا ہے؟ وشواہ سے یاکوب نے مرتے سمیں یوسف کے دونوں پتروں میں سے ایک ایک کو آشیش دی اور اپنے لاتھی کے سرے پر سہرہ دے کر لے کر دنڈوت کیا آشیش دے کر پرمیشورگی اور سے آشیش دے کر ان کے اوپر آشیش ٹھہرا دی یہ ہے میرا اور آپ کا کام لوگوں کو پرمیشورگی طرف لانا اور لا کر ان کو آشیش دے کر ان کے جیون میں اس آشیش کو آشیروات کے روپ میں ٹھہرانا اسی کے لئے بلائے گئے ہیں یہ ہے بائبل کا پیرامیٹر جس کے لئے آپ کو اور مجھے چھنا گیا ہے سنسار کی عطبتی سے پہلے اسی لئے نئے نیم میں جو داس شبتہ اسے ہٹا دیا گیا ہے پتر شبت کلایا گیا ہے اور یہ پرکاشن بہت صاف طریقے سے کس کے اوپر ہے پولوس کے اوپر کیا کہا گیا ہے اب سے میں تمہیں داس نہیں کہوں گا کیونکہ داس نہیں جانتا کہ اس کا پتا کیا کرتا ہے یا اس کا مالک کیا کرتا ہے پتر جانتا ہے کہ اس کا پتا کیا کرتا ہے تم میری مراز کے سنبھاگی ہو تم میرے لے پالک پتر ہو تم مسیح کے راجدوت ہو اتنی سارے وشیشن آپ کو اور مجھے ملے ہیں اتنے ایجیکٹر سے آپ کو پرمیشن نے نواز دیا ہے اس کے باوجود بھی میرا اور آپ کا پرکاشن شوننے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں جانتے ہیں اسی کے لیے پرمیشن کو ییسو مسیح کو کیا کہنا پڑا یہ پتہ نا انہیں شما کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آج مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں چلے جا رہے ہیں بس خوش ہوئے جا رہے ہیں بس کیوں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں آج بہت سے لوگ ساری زندگی شیطان کا ہاتھ پکڑے گزار دیتے ہیں صرف دو شد مو سے بولتے ہوئے اس کے آگے انہیں بائبل کا کچھ بھی نہیں پتا جانتے ہی نہیں جانتے ہیں ایک زمانے میں میں سن جانس کالج میں بی اے کے بچوں کا انٹرویو لیا کرتا تھا حیرت ہوتی تھی کرسچن بچوں کو دیکھنے کے بعد دل کرتا تھا کہاں جا کے مر جاؤں مسیح بچے تو ہی چیزیں دکھاتے تھے پیپٹیزم کنفرمیشن بائبل کے وشے میں اگر آپ ان سے چار شب پوچھ لو نہیں پتا جانتے پیچھے کون کھڑے ہو کر یہ ان کو ڈیفینڈ کرتا تھا ان کے پیرنس سر بڑی بیجی رہتی ہے بائبل کو کبھی کبھی ہی پڑ پاتی میں نے کہا یہ تو کبھی بھی نہیں پڑتی یہ تو بیسک یہ بھی نہیں جان پاتی یہ تو یہ بھی نہیں جان پاری کہ نئے نیم میں پہلی چار کتابوں کے نامی بتا دے مجھے یہ تو وہ بھی نہیں کر پاری حیرت ہوتی ہے ایسے مسیحوں کو دیکھ کر جو نام کے مسیح ہیں کام کے نہیں ہیں وہ آج اگر ستاو آ جائے تو وہ کچھے پھل ہیں جو جھڑ کر گر کر نشٹ ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے پرمیشور کے پاس سے انہیں تو صرف آشیشیں چاہیے ہیں کیا دوگے میرے پتا جی مزاک اڑاتے تھے انگریزی کے ایک شبت کے ساتھ جانتے ہیں وہ کیا شبدی یوز کرتے تھے ہی یوزٹ اسے کہ ہم مسیحی لوگ کیا ہیں لے مین ہیں ہندی کا لے مین لے مین کا مطلب ہوتا عام آدمی لیکن ان کا جو اچارن تھا وہ ہندی والا لے مین تھا لینا جانتے ہیں ہم دینا نہیں ہم اپنا جیون نہیں دے سکتے پرمیشور کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اس لیے تارا چند جی کہتے ہیں اتیاس نو آٹھ میں دھنے تیرا پرمیشور یہ ہوا جو تجھ سے ایسا پرسن ہوا کہ تُو تجھے اپنی راجگدی پر اس لیے ویراج مان کیا کہ تُو اپنے پرمیشور یہ ہوا کی اور سے راجے کرے تیرا پرمیشور اسرائیل سے پریم کر کے صدا کے لیے ستھر کرنا چاہتا تھا اس کارن اس نے تجھے نیائے اور دھرم سے کام کرنے کے لیے راجہ بنایا آٹھ پرمیشور شیرومنی بنانا چاہتا ہے پہلوس نے لکھا ہے پرمیشور کے بلوانت ہاتھ کے نیچے دینتہ سے بڑھو نیت سمیں پر وہ شیرومنی کرے گا لیکن یہ آشیش آپ کے اور میرے چت پر چڑھتی ہے تارا چند جی اس آشیش کو پرانے نیام سے ڈھونڈ کر لائے جسے نئے نیام میں پرمیشور نے پورا کیا پرمیشور کے بلوانت ہاتھ کے نیچے دینتہ سے بڑھو نہ تو میں پرمیشور کا ہاتھ ہی دکھ رہا ہے دینتہ ہمارے جیون میں ہے نہیں شیرومنی ہم ہونا تو چاہتے ہیں لیکن ہوں گے نہیں کیوں کیونکہ پرمیشور کا پرکاشن آج بھی میرے جیون میں نہیں ہم باپ دادوں سے مسیحی ہیں برا مت مانیے یا میں مسیح شبت کا اپمان نہیں کروں گا ہم باپ دادوں سے عیسائی ہیں مسیحی نہیں برا مت مانیے گا مسیح کا مطلب ہوتا ہے پرمیشور کا ابھی شیک جن کہاں ہیں ابھی شیک آپ کا اور میرا ہے ہی نہیں اس جو سنسار کا سنبود ہے نا وہی صحیح ہے ہم پرمیشور کے کون ہیں عیسائی لوگ ہیں جسے کچھ نہیں معلوم بائبل کا کوئی پرکاشن آپ کے اور میرے چھت پر نہیں چڑھا میں اور آپ کچھ نہیں جانتے پرمیشور کے بارے میں پیڈیوں سے ہیں عیسائی لڑتے ہیں آج لوگ کالج میں آکے ایسا اب ایسا کیوں نہیں کرتے آپ ہمارے لئے ہم تو پیڈیوں سے عیسائی ہیں بچے کو کچھ نہیں آتا تو بھی تو بھی آج اس آشیش کو اپنے جیون میں لیجئے اور دیکھیں گے کہ پرمیشور آپ کو کیا دے گا لکھا ہے رشوات سے ہی یوسف جب وہ مرنے پر تھا کیا ہوا تو اسرائیل کی سنتان کے نکل جانے کی چرچہ کی یوسف نے اپنے درشن کو شیئر کیا اور اپنی ہڈیوں تک کے وشے میں آگیا دی کیا آشیش ہے بھائی میں جانتے ہیں کیا آشیش ہے پرمیشور تیری ہڈی ہڈی کی رکشہ اور بال بال کی رکشہ کرتا ہے اس میں سے ایک بھی پرمیشور کی آگیا کے بینا نہ تو ٹوٹتی ہے اور نہ بال گرتے ہیں یہ آشیش ہے کئی لوگوں نے مجھے سمجھایا ارے سر سمارٹ لگیے میں نے کہا جیسے ارے سر سائنٹیفک ٹیکنیکز کا یوس کیجئے ہیئر بانڈنگ ہیئر ویوینگ فلانا ڈکانا میں نے تو مجھے کتنے کی ہوگی ارے سر آپ کے لئے کیا مشکل ہے پچاس ساٹھ ہزار روپے لگ جائیں گے میں نے کہا اس سے اچھا بہتر نہیں ہے کہ اس کام کو کسی اور اچھے کام میں لگا لے بال سے مجھے کیا فائدہ مجھے کس کو دکھانا ہے آج بہت سے لوگ بڑے لکس کانشنس ہوتے ہیں آتما کے پردی کانشنس بنیے شریف تو ڈھل جائے گا مٹی سا ہے مٹی میں چلا جائے گا آتما کا کیا کہاں جائے گی وہ کیونکہ آپ نے چناؤں غلط کر رکھا ہے آپ شیطان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں آپ نے وہ جیویت آشا کھو دی ہے جس کے لئے آپ ٹھہرائے گئے ہو شریف کے لئے بہت چنتہ کرتے ہیں ایسا کپڑا میچنگ ہا ہا ہوں میں چنتہ نہیں کرتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کچھ بھی پہنوں پرمیشور کا چمک پرمیشور کی تیج میرے جیون سے دکھے گا مجھے اس پاتھ کی کبھی گھبرات نہیں ہوتی میں جو بھی پہنوں اگر پرمیشور نے آشیش دینے کے لئے ٹھہرایا ہے تو وہ آئے گی ہی نہیں لے سکتا کوئی اس سے مجھے بالکل ڈن نہیں لگتا کئی لوگ مجھے کہتے ہیں سب ڈال ڈائی کر لو سمارٹ لگو گے بائیول پڑھتے ہو یس سر کیا پڑھا تم اپنی اچھا کے برود نہ بالوں کو کالا یا سفید کر سکتے ہو پرمیشور کی اچھا سے ہوتے ہیں یہ آج ہم چھوٹی سی گلتی کر کے شیطان کو جیون میں آنے دیتے ہیں آج 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 بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ڈائی کر کے سمارٹ دیکھنے کا پریاس میں نہیں کرتا مجھے بالکل یہ پرکاشن کبھی نہیں ہوا جانتے ہیں یاشیش میں نے پائی کس سے اپنی ماں سے یاشیش میں نے اپنی ماں سے پائی اور انہوں نے کس سے پائی اپنے ماں واپ سے میرے نانا نانی سے میں نے انہیں دیکھا کہ زندگی میں انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں کی بال سفید ہونے تھے ہو گئے جانتے ہیں پرمیشن نے میری نانی کو نائنٹی فور یارز تک جیوت رکھا یعودہ ایک گیارہ میں لکھا ہے ان پر ہائے کہ وہ کین کسی چال چلیں اور مزدوری کے لئے بیلام کی نائی بھرشت ہو گئے ہیں وہ کورا کی نائی ویروت کر کے ناش ہوئے ہیں آج ہم نے ان سب لوگوں کو لے رکھا اپنے جیون میں آج ہمارے پرکاشن کیا ہے کین جیسا آج ہم بیلام کی نائی کیا کرتے ہیں بھرشت ہو جاتے ہیں لوگ کے پیسے رکھ لیتے ہیں اور ویروت کرنے میں تو جواب نہیں ہمارا ہر اچھی چیز کا ویروت مسیح لوگوں کے دوارہ ہوتا ہی ہے کیونکہ ان کے جیونے پرکاشن کا پرکاشن نہیں ہوتا نندہ کرنے میں ہم اول ایسی نندہ کرتے ہم کہ کسی کے پرکھوں تک کو جگہ دیتے ہیں اکھار ڈالتے ہیں ارے یہ آج پچار کر رہا ہے اوہو اس کے تو میں پورے کھاندان کو جانتا ہوں پرکھوں کو جانتا ہوں سب یہ ایسے تھے کس نے عدکار دیا تمہیں کسی کے لیے نائے کرنے کا کس نے کہاں سے ملا یہ عدکار آج یہ شاریرک آشیشیں یہ شاریرک لالسہیں مجھے اور آپ کو پرمیشور سے دور کیے ہوئے ہیں آج میں چاہ کر بھی اسے اتارنا نہیں چاہتا پولوس لکھتا ہے ہم اتارتے نہیں اور پہننا چاہتے ہیں کراتے رہتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ان چیزوں کراتے رہتے ہیں چھوڑتے نہیں لکھا ہے وشواس سے موسر کے ماتا پتہ نے اس کو اتپن ہونے کے بعد تین مہینے تک چھپا رکھا وشواس ہی تھا جبکہ لکھا تھا کہ جیوت نہیں رہے گا کوئی بھی بچہ رکھا انہوں نے چھپا کر پرکاشن تھا کہ یہ بچہ آنے والے سمیں میں بہت بڑی آشیش پائے گا کیونکہ انہوں نے دیکھا بالک سندر ہے یہاں سندر کا ایک بہت گیرا عرط ہے ہر چھوٹا بچہ اچھا لگتا ہے لیکن پرمیشور کے دوارا جس بچے کا ابھی شیک کیا ہو اس کے چہرے پر پرمیشور کی چمک دکھائی دیتی ہے اور اسی وجہ سے وہ مرنے سے بچا اور لکھا ہے انہوں نے راججگ کی آگیا سے وہ ڈرے نہیں انہیں ڈر نہیں لگا کیوں؟ کیونکہ پرمیشور نے ان کو بھائی کا آتما نہیں دیا تھا سیدھی بات آج مجھے اور آپ کو بھی بھائی کا آتما نہیں دیا ہے لیکن میں اور آپ تو کہیں بھی دندوز کر رہیاتے ہیں جہاں میں چار پیسے دیکھتے ہیں ہم ترند جھک جاتے ہیں آرے یا دے دے بھائیہ دیکھ میرے پریوار میں گھٹی ہے ارے اگر گھٹی کمی ہے تو پرمیشور سے مانگو نا کیوں مانگتے ہو آپ شیطان سے کیونکہ میرا آپ کا پرکاشن ہے ہی نہیں کہ ہم پرمیشور کے پاس جائیں ہمیں جہاں جو دیکھتا ہے ہم اس کے بیچے لگ جاتے ہیں آج بہت سے لوگ پرمیشور کا وچن کا پرچار کر رہے ہیں آپ کے کالوں کی خجلی مٹانے کے لیے ان کے انیرائیوں کی سنگیہ دیکھئے لاکھوں میں فالورز آشیش پانے نہیں جا رہے وہ وہ تماشا دیکھنے چلے جاتے ہیں جیسو مسیح کے بیچے بھی تو بھیڑ چلتی تھی تماشا دیکھنے کے لیے آج چل رہی ہے لکھا ہے عبرانیو بارہ تین میں اس لیے اس پر دھیان دو جس نے اپنے ویرود میں پاپیوں کا اتنا واد بیواد سہ لیا کہ تم نراش ہو کر ہیاو نہ چھوڑو آج حیسو مسیح کا وہ بلدان آپ کے اور میرے جیون میں ہونا چاہیے میرے آپ نراش ہوتے ہیں لیکن نرپائے کبھی نہیں ہوتے نرپائے تو ہوتے ہیں ساری نرپائے تو ہوتے ہیں لیکن نراش کبھی نہیں ہوتے اگر ہم پرمیشور کے ساتھ ہیں اس بات کو اپنے جیون میں رکھئے ڈرے نہیں وہ وشواس سے ہی موسیٰ سیانہ ہو کر فیرون کی بیٹی کے پتر کلانے سے انکار کر گیا کتنی بڑی بات ہے جانتے ہیں بائبل پڑھی ہے پران نے نہیں ہے وہ کوئی اس کا ایکپنیشن عرون بھائی سے اچھا کوئی نہیں دے پائے گا کیونکہ وہ پرمیشور کے داس ہے لیکن میں پیاس کروں گا کہ آپ سمجھ پائیں فیرون کی بیٹی ہونے کا مطلب ہے راج گھرانا اور فیرون کا بیٹا کا مطلب ہے راجشی تھاٹ میں پلا ہوا بچہ جو پورے تھاٹ بات پہ ہو لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس پر پرمیشور کا پرکاشن آیا کہ تو یہاں کے لئے نہیں بنا ہے اور ایک سمجھ آیا کہ اس نے پرمیشور کی پویتر آتما اور وشواس میں پریرت ہو کر انکار کر دیا فیرون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے ایک بڑی آشیش کو اس نے ٹھوکر مار دی شیطان کی دی ہوئی آشیش کو اس نے ٹھوکر مار دی آج میرا آپ تو گلے لگا لیتے ہیں پیسہ نہیں 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 آج میرا آپ تو توند گلے لگاتے ہیں اس نے لات مار دی راجشی تھاٹ کو لات مار کے وہ الگ ہو گیا جانتے ہیں آج بھی کیا شیشیں موسیٰ کے اوپر اس کی ویوستہ پر چلتے ہیں ہم پرانا نیم پوری اس کی ویوستہ پر ٹکا ہے اس کو آشیش دی پرمیشور نے اس نے سب چھوڑ دیا میں اور آپ تو سگرٹ شراب نہیں چھوڑ پا رہے اس نے سب چھوڑ دیا آم آدمی ہوتا کہتا ہے نا 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 ارے کونسا پرمیشور دیکھا کہا میں نے جو ہے وہی ہے بہت مجھا آرہا ہے پرمیشور راجشی تھاٹ میں مجھا آرہا ہے تارا چند دیکھتے ہیں برانیوں تیرہ ساتھ جو تمہارے اگوے تھے اور جنہوں نے پرمیشور کا وچن سنایا تھا انہیں سمرن رکھو اور دھیان سے ان کے چال چلن کا انت دیکھ کر ان کے وشواس کا انو کرن کرو آج میں انو کرنی تو کر رہا ہوں اپنے دادا کا اپنے نانا کا انو کرنی تو کر رہا ہوں میں انہوں نے حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے نہیں دیکھا تھا آج وہ آشیش چھوڑ کر گئے ہیں اور اس آشیش کو میں کنٹینیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ساتھ پیڑوں تو ایک آشیش کب بنی رہتی ہے جب آپ اس کے لئے پرتن کرتے ہیں آپ اس کے لئے لگا تاک پرتن شیل رہتے ہیں تب اس انو کرن کا فائدہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے تب ویسے نہیں ویسے آپ کہیں کہ ساب آشیش مل جائے گی نہیں یوگ کے وقتی ہوں گے آپ اگر پرمیشنر کی آتما کی آشیش کو اگر آپ نے لیا ہوگا تو وہ آشیش ٹھہرے گی ورنہ چلی جائے گی کئی لوگ اسے بہت بڑی آشیش مان لے ساتھ پیڈیو تک رہے گی پرانے لوگ جو کر گئے بہت بڑی اننا نا اس آشیش کو پانے کے لئے لگتا پراتن شیل رہی ہے اگر آپ کھو گئے تو نہیں آئے گی کوئی بھی آشیش دیار لکھئے نہیں آئے گا کچھ بھی اس کے لئے لگتا رہنا ہے نرنتر پرمیشنر کی وچن میں جانا ہے نرنتر پراتنہ میں لگے رہنا ہے تب ہی آپ کا اور میرا انند پورا ہوگا ویسے نہیں تب ہی اور آپ کا اور میرا پریوار اس شانتی کو پائے گا جو پرمیشنر نے دی ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں شانتی ڈونڈنے کہاں چلے جاتے ہیں گرمی کی چھوٹیوں میں پہاڑ پر کتنے دن رہتے ہیں تین چار دن کیا ہوتا ہے پیسے پھوک کر کھالی لوٹ کر آتے ہیں آج پرمیشنر کی شانتی آپ کو آشیشوں سے بھرتی ہے کھالی نہیں کرتی اس آشیش کو لے کر چلیے کھالی نہیں کرتی پرمیشنر کی آشیش آپ کو بھر دیتی ہے آپ کے جیون کو لیکن اس آشیش کے لئے تیار تو کریے اپنے آپ کو چھوڑیے تو برمیشنر کے ساتھ شمنم جی بابی جھڑتی ہیں آشیش برمیشنر کی آپ کی اور آپ کی گھرانے کو آپ کا یہ پیج اگر آپ نے نہیں دیا ہوتا تو یہ ہو بھی نہیں رہا ہوتا میرا پرچار میرا پرکاشن انہی لوگوں کے دوارہ ہے جنہوں نے اس پیج کی ایکسیس دی ہوئی ہے پرمیشنر دکھائی سے انہوں سب ہی کو آشیش دے کہ انہوں کو یہ لگا کہ وہ اس وقتی کو ایکسیس دے سکتے ہیں پرمیشنر نے ان کی نظر میں مجھے یوگیں ٹھہرایا یہ آشیش ہے ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتا پرمیشنر ایسا اور جانتے ہیں تین پیجوں کی آشیش میرے ساتھ ایکسیس میرے ساتھ بڑی آشیش ہے بھابی اور انتیم آیت کیا لکھتی ہے اس لیے کی اسے پاپ میں تھوڑے دن کا سکھ بھوگنے سے پرمیشنر کے لوگوں کے ساتھ دکھ بھوگنا ادھیکتم لگا اچوئس ہے آپ کے اور میرے پاس اچوئس ہے میرے اور آپ کے پاس جانتے ہیں بہت بڑی چوئس ہے اسے پاپ کے تھوڑے دن کا سکھ بھوگنے سے بلکل صحیح آمین ساری مہمہ پربو کو ملنے ہی چاہیے میں اور آپ تو کیول نمت مات رہے ہیں پرمیشن ہمیں چن کر استعمال کر رہا ہے ہمارے لیے یہی بہت ہے بجن صحیح تا ساتھ ایک میں لکھا ہے میرے پرمیشنر یہ ہوا میرا بروسط تجبر ہے سب پیچھا کرنے والوں سے میں بچا اور مجھے بچا اور چھٹکارہ دے آشیش آپ کی ہے یہ تاراچن جی یہ آپ کا پرکاشن نہیں ہے آپ کی آشیش ہے آپ جس کٹنائی سے گزر رہے ہو اگر نورمل آدمی واسطہ بھی گزرتا تو وہ آج یہاں پرمیشنر کا پرکاشن نہیں دے رہا ہوتا اپنا سر پیٹ رہا ہوتا نہیں دو پولیس کیس ہو گئے ہوتے مار پٹائیاں ہو گئی ہوتی دو ایک آدمی پولیس لوک اپ میں ہوتے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ پرمیشنر کا آتما ہے تاراچن جی آپ کے ساتھ شبنا بابی نے لکھا ایکسس is given to only by جیسس کا یس پربو نے آپ کے من میں ڈالا تب ہی تو کر پائیں آپ آپ کے من میں پرمیشنر کی آشیش آئی تب ہی تو ملا مجھے ایکسس یہ ہے آشیش لکھا ہے کہ اسے پاپ میں تھوڑے دن کا سکھ بھوگنے سے آج میں اور آپ تو اس سے الٹا چلتے ہیں اگر مجھے اور آپ کو کوئی ایسی چیز مل جائے اور مجھے اور آپ کو پتا ہو یہ پاپ ہے میں اور آپ تو جمعے رہتے ہیں وہاں ڈھیٹ کی طرح ارے اٹھالو اٹھالو کون دیکھ رہا ہے پرمیشنر دیکھ رہا ہے اٹھالو اٹھالو نہیں ہے آج آپ کو اور مجھے پرمیشنر کا پرکاشن ہے تو پتا چل جائے کہ غلط راستہ ہے نہیں جانا موسیٰ پر پرکاشن آیا اس نے کہہ دیا نہیں پرمیشنر کی لوگوں کے ساتھ دکھ بھوگنا اسے عدی قتم لگا پرمیشنر کی لوگوں کے ساتھ دکھ بھوگنا آج جتنے بھی بھوشت دکھتاؤں کے بارے میں آپ پڑھیں بائیبل میں وہ سبھی دکھ سکھ پوگی منوشے تھے لیکن پرمیشنر کے ساتھ چلے پرمیشنر کی آشیشوں کے انسار چلے پرمیشنر کی اور ویوستہ سے انہوں نے مو بھی نہیں موڑا پرمیشنر کے ساتھ چل کر انہوں نے آشیشوں کو پایا لکھا بجل صحیحتہ چوبیس چار جس کے کام نردوش اور حردششد ہے جس نے اپنے من کو ویرت کی باتوں کی اور نہیں لگایا اور نا کپٹ کی شبت کھائیے یہ تو چاہتا برمیشنر دیکھیں میرا اور آپ کا من تو لگا ہوا ویرت کی بات آج کتنے مسیح پریواروں میں آپ دیکھیں گے پارٹیز ہو رہی ہوں گی کتنے مسیح پریواروں میں دیکھیں گے چرچ وہ گئے نہیں ہوں گے کتنے مسیح پریواروں میں فیملی پریئرز ہوتی ہی نہیں میرے پاس ایک مہلہ اسی لائیو سیشن میں آئیں اور انہوں نے کہا میرے بچے میرے کہنے میں نہیں ہیں پرچار کرتے کرتے اچانک میرے بند میں ایک وچار آیا اور میں نے ان سے پوچھا کیا آپ پریوارک پراتنہ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں ہچکچاتے ہوئے جواب آیا نہیں میں نے ان سے پوچھا تو کیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پرمیشور کی آشیش آپ کے اوپر آئی گی کیسے کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس تھوڑی دیر میں پھر ان کا پرکاشن نکلا ٹائپ کر کے انہوں نے کہا برادر آئی ویل ٹرائی ان ٹیک آل مائی فیملی میمبرز فار فیملی پریئر میں نے کہا اس آشیش کو جیون میں آنے تو دو بلاو تو لوگوں کو جانو تو ان سے بات کر کے کہ کیا آوشکتہ ہے کس لیے وہ آپ شیطان کے پاس کھڑے ہیں کیوں بلاو تو ان کو جانتے ہیں کچھ دن بعد وہ خود گائب ہوئی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں لیکن جو صحیح تھا میں نے ان کو بتایا کیونکہ میرے من میں پرکاشن آیا کہ اگر بچہ پرمیشور میں نہیں آرہا تو وہ اس کا مطلب فیملی پریئر میں جڑا ہوا ہی نہیں ہے ماباپ نے اسے پرمیشور کا وچن دیا ہی نہیں ہے پرمیشور کا پرکاشن اس کے پاس آیا ہی نہیں ہے آج چاہیے کہ آپ اور میں اپنے بچوں کو پرکاشن دیں آج چاہیے مجھے اور آپ کو کہ پرمیشور کا پرکاشن آپ کے اور میرے ہردے میں رہے کیا جانے کب یہ بائبل آپ سے اور مجھ سے چھن جائے کیا جانے کیسے اپنے آپ کو چلائیں گے کیسے پرمیشور کا وچن آپ سے بات کرے گا اگر وہ آپ کے چھت پر نہیں چڑھایا تو کیسے کر ہی نہیں پائیں گے آپ پرمیشور کی ارادنہ کر ہی نہیں پائیں گے آپ پرمیشور کی ستوتی کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اچھایا ایک سٹھ نو میں لکھا ہے ان کا ونش جن جاتیوں میں اور ان کی سنتان دیش کے لوگوں میں پرسد ہوگی جتنے ان کو دیکھیں گے پہچان لیں گے کہ یہ وہ ونش ہے جسے پرمیشور نے آشیش دی ہے یہ ہے آشیش جانتے ہیں وہ ایسے وقتی سے ایک کے ساتھ سامنے سے آ رہی ہے ایسا وقتی آپ کو آشیش دے رہا ہے جس کو تھریٹ ہے بیس سال کی کمائی کھانے کے بعد اس کا پریوار اس سے نکالنے پر تو لائے اسے اور اس کی پتنی کو ایسا وقتی آپ کو آشیش دے رہا ہے ایسے وقتی نے پرمیشور کا ہاتھ نہیں چھوڑا ہے میرے اور آپ پر اتنا سنکٹ آتا نا میں اور آپ تو کپ کا ہاتھ چھوڑا کے بھاگ جاتے لیکن ایسے وقتی نے ابھی تک نہیں چھوڑا ہے پرمیشور کا ہاتھ یہ ہے آشیش آج میری اور آپ کی پراتنا تارا چند جی کے لئے ہونے چاہیے پربوس کے مارک کو سیدھا کر اس کے راستوں کو سیدھا کر اس کے بھائیوں کو پرکاشن دے جس سے کہ وہ اپنے گھر میں بنا رہ سکے بنا رہ سکے وہ جانتے تارا چندی کی آشیشیں مجھے آشیشت کرتی ہیں مجھے ایک نیا پرکاشن دیتی ہیں میں نے بائیبل کو پورا نہیں پڑا نہیں پڑا میں اس چیز کو کبھی نہیں کہتا کہ میں نے بائیبل چھ بار پڑھ لی سات بار پڑھ لی ہاں جتنی بار بھی جو بھی پڑھتا ہوں اس میں پرمیشور کی آشیش ڈونڈ لاتا ہوں اور یہ آشیش میرے ونشکو ہو گئی ہے میرا بیٹا بھی روز یہ کر لاتا میرے لئے میرے ونشکو پرمیشور نے آشیش دینی شروع کر دی ہے تارا چند جی جیسے لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں مدو پانڈے جیسی بزرگ لیڈی میرے ساتھ جڑی ہیں جن کی بائیبل چھین کا پھیک دی گئی جن کے ساتھ درویوار ہوا کوٹ کیسز ہو گئے مقدمے ہو گئے لیکن پرمیشور کو نہیں چھوڑا اس میں کچھے پھل نہیں ہے یہ لوگ جانتے ہیں یہ کچھے پھل نہیں ہے یہ وہ پھل ہیں جو آشیش کے لیے ٹھہرائے گئے ہیں کیونکہ پرمیشور کی وجہ میں لکھا جو کوئی وشواس کرے گا مدو پانڈے جی بھی گیر مسیحی ہیں تارا چند جی بھی مسیح پریوار سے نہیں آتے لیکن جو کوئی اس پر وشواس کرے گا وہ ناش نہیں ہوگا انت جیون پائے گا آج راجے کی سنتان کیلئے کیا لکھا ہے بائبل میں ادھر ادھر سے آ کر لوگ پرمیشور کے راجے میں پرویش کریں گے راجے کی سنتان باہر کھڑی رہے گی کیونکہ ہم سو رہے ہیں تین چار پیڑیوں پہلے جو ہمارے پور وجہوں کا پرکاشن تھا وہ مجھ پر آپ پر نہیں آیا ہے سنسارک رنگوں میں رنگیں ہوئے سیار ہیں ہم برا مت مانیے گا ہم پرمیشور کے چنیوے سنتان نہیں ہیں راجونچ نہیں ہیں ہم کیا ہیں ہم بھیڑ کی کھال میں بھیڑی ہیں پتہ ہی نہیں پرمیشور کے وجہ جیے جا رہے ہیں بس کل صبح جب یور سٹوریز میں میں کئی مسیح بچوں کو دیکھوں گا جانتے کیا دیکھے گا روف ٹاپ پارٹیز روف ٹاپ پارٹیز تین سولہ رکھا ہے پرمیشور نے بھیڑی بہت بڑی آشیش ہے جو کوئی اس میں بہت بڑی آشیش ہے تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے یہاں کسی ویکتی وشیش کی بات نہیں جو کوئی جس کو بھی پرمیشور وشواس دلوائے وہ آنند آشیش پائے گا روف ٹاپ پارٹیز میں ڈرنکس کرتے ہوئے بچے فوٹو پوسٹ کرتے ہیں ہائے ان ماباب پر جنہوں نے اپنے بچوں کوئی سکھایا نہیں کہ پرمیشور کے بچن میں آشیش پائیں ہائے اس ماباب پر جن کے چت میں پرمیشور کا بچن نہیں چلا کیونکہ خود بھی نہیں جانتے وہ خود بھی نہیں معلوم انہیں کیا ہے یہ سب ایک ماں ایک پتا جی سے میں نے بات کی تھی بچے کے تو جانتے ہیں ان کا پرکاشن کیا تھا ایسے ہوتے ہیں مسیح لوگ بتا دو ان کی لڑکی کے بارے میں نے ٹوکا تھا انہیں باپ کا پرکاشن سنکے میں تو بے ہوش ہوتے بچا کھلے عام انہوں نے کہا کہ ارے سر جوانی میں اگر لڑکی ادھر ادھر نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی بڑاپے میں میں نے کہا جائے ہو ایسے پتا کا کیا پرکاشن ہے جائے ہو ایسے باپ کا خوش ہو گیا میرا دل کیا لکھا بائبل میں ایسے لوگوں کے لئے وہ ناش ہونے کے لئے ٹھرائے گئے ہیں پہلے سے ناش ہونے کے لئے میں آج ہر ایک سے کہتا ہوں فرمیشن نے آشیش کے طور پر ہمیں بچے دی ہیں کیا کر رہے ہیں ان کا شیطان کا کھلونہ بنا کر چھوڑ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا پرکاشن دے رہے ہیں ہم اسے کیوں دے رہے ہیں ہم اسے نہیں پتا بس ہم جیے جا رہے ہیں جیے جا رہے ہیں کیا فائدہ آج آپ کو اور مجھے بھی اپنے بچوں کے اوپر پورا دھیان دینا ہے first set your house in order and then you can turn for preaching تب آپ باہر جا کے پرچار کرو کیونکہ آپ کا پریوار یدی پرمیشن کے ساتھ آدرش نہیں ہے تو سب بکار ہے میں نے اپنے پتا سے ہی آشیش پائی تھی first practice then preach جانتے کیا تھا کیوں کہا تھا انہوں نے ہی بت ایک پادری صاحب ہمارے سارنپور سیمنری چرچ میں تھے preach بہت بڑیاں کرتے تھے لیکن ویسٹری میں آتے ہی ساتھ آتے ہی ساتھ سگرٹ کو ایسے سلگاتے تھے جیسے بہت بڑی طلب سے آئے ہو تھوکا لگتی تھی لوگوں کو ان کو دیکھنے کے بعد میرے پتا جی نے مجھے سکھایا first practice then preach آج میں بھی کسی club party میں نہیں جاتا آج نہ میرے بچے کہیں جاتے آج سنڈے کا دن ہے ہم پراتنہ کر کے چھکے تھے چھے سے سات میں نے بولا سات سے آٹھ کے بیچ میں ہم پراتنہ میں تھے اور آٹھ سے نو میں آپ کے ساتھ ہوں یہ ہے آشیش permission ہے وہ چیز میرے بچوں میں ڈالی ہی نہیں وہ لالسہ ان کے جیون میں آئی ہی نہیں کہ وہ ادھر ادھر بھاگیں بائیس سال کا میرا بیٹا کوئی لالسہ نہیں رکھتا بجن سہیتہ 49-11 میں لکھا ہے جب منوشے کو ادھرم کے لیے ڈاٹ پھٹ کر اور تارنا دیتا ہے تب اس کے سوندرے کو پتنگے کے سمان نشٹ کرتا ہے نشچے ہر منوشے سواس ماتری ہے ہے ہی تو ہم آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے اس کے لیے بھی ہم اتنی بہنت کرتے ہیں ایسا لگیں ویسا لگوں یہ کر لوں وہ کر لوں پرمیشن کا تیج دکھنا چاہیے آپ کے چہرے سے جو کہ نہیں دکھ رہا آج ہم بھی سنساری لوگوں کی طرح بھیڑ میں چلے جا رہے ہیں آج پرمیشن ہمیں بھیڑ سے نکال کر الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میری آڈنٹیٹی لوگوں میرا وشواس لوگوں کے لیے آشیش ٹھہرے اسی کے لیے تو چنے گئے ہیں آج اس آشیش کو لے کر اپنے جیون میں جائیے اور اس راتری میں پرمیشن کے پاس پرمیشن کے وچن میں منن کرتے ہوئے اپنے پریوار کو پرمیشن کے ساتھ لائیے اور وشواس کے ساتھ پرمیشن سے کہیے پربو آپ کی آشیشیں میرے ساتھ بنی رہے ہیں بجن سہیتہ ستاون ایک کہتا ہے ہے پرمیشن مجھ پر انگرے کر مجھ پر انگرے کر کیونکہ میں تیرا شرنہ گت ہوں اور جب تک سب اپتیاں نکل نہ جائے تب تک میں تیرے پنکھوں کے نیچے شرن لیے رہوں گا یہ آشیش تارہ چندی واسطہ میں آپ کی ہیں اگر آپ پرمیشن کے پنکھوں تلے شرن نہیں لیے ہوتے میں جانتا ہوں کیا ہوتا ایک نارمل پریوار میں میں جانتا ہوں پریوار میں کیا ہوتا کیونکہ میں خود ایک پولیس عدیقاری کا بیٹا ہوں ہزاروں کیسز میرے پتا جی نے جیل کیا ایسے میں جانتا ہوں کیا ہوتا دھارہیں لگ کر دو چار کیس ہو گئے ہوتے دو چار آدمی صرف پھاڑ کر بند ہوتے ایک آدھا ہسپدال میں جیون مرتیوں سے سنگرش کر رہا ہوتا ایک ہی ماں کے جن میں ہوئے بیٹے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ آپ نے کوئی ایسا سٹیپ اٹھایا نہیں پرمیشن کی آشیش پرمیشن کا پریم آپ کے جیون میں تھا اور آپ کی پتمی پر بھی آشیش ہے جب بھی آپ دکھی ہوتے ہو مجھے معلوم ہے مجھ سے آپ فون پر بات کرتے ہو جب بھی آپ دکھی ہوتے تو آپ پرمیشن کا وچن لے کر اپنی پتنی کے ساتھ پراتھنا کرتے ہو اس سے بڑی آشیش نہیں ہے کوئی بھائی آج گھرو گھرو میں سنگرام چل رہے ہیں گھرو گھرو میں کوٹ کیسز چل رہے ہیں گھرو گھرو میں چیزیں خراب ہیں لیکن پرمیشن نے آپ کو ابھی تک باہر رکھا ہے کیونکہ آپ پرمیشن کے انگرہ سے جیوت ہو وشواس سے جیوت ہو جو کی بہت کم لوگ ہیں ایسے بلائے ہوئے تو مسیح کے لوگ بہت ہیں لیکن چونے ہوئے آپ جیسے تھوڑے لوگ آج بھی پرمیشن کے لوگوں کو آشیش دے رہے ہو یہ ہے آشیش آئیے وشواس کے ساتھ آپ کو اور مجھے پرمیشن کے ساتھ بڑھ کر اس آشیش کو لینا ہے آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں گے جہاں بھی ہیں پرمیشن کی اور تاکیں گے جو آج بھی سنکٹ میں گزر کر پرمیشن کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے آئیے پراتنہ کریں تمام آشیشوں کے دینے والے پرمیشن یسو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا ہم دنواد کرتے ہیں سندر افسر کے لئے جو کیا آپ نے ہمیں دیا ہے بشواس رکھتے ہیں پرمیشن کی آپ کی آشیشیں تارا چند بھائی پر مدو پانڈے جی جیسے لوگوں پر ٹھہری رہیں گی پرمیشن جس طرح کی حرکتیں ان کے ساتھ کی ہیں ایک سمیہ آئے کہ آپ کا پریم ان کے پریوار کے بیچ میں جائے اور ان کے پریوار سے آپ کے پریم سے ان کا پریوار اپنے بیٹے کو واپس اپنے ساتھ لینے والا ہو آپ منوں کو بدل سکتے ہیں پرمیشن آپ شریر کے انسار جیون کو نہیں مانتے آپ منوں کو بدلنے والے پرمیشن ہیں ان کے بھائیوں کے منوں کو بدلیں جس سے کہ وہ پرمیشن کی آشیش کو اپنے جیون میں انوار کرتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ پریم سے رہے اور یہ گھرانہ آشیش پائے اور اس گھرانے کے دورہ بہت سے لوگ آشیش پائیں مدو جی کے لئے پراتنہ پرمیشن کے گھر کے لوگوں کو پریورتت کریں بینہ بائبل کے بھی وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں موقع ہے کہ پرمیشن کے گھر کے سبھی لوگ اپنے من کو پریورتت ہوتے کر آپ کے ساتھ جڑ کر آشیش لینے والے ہوں ہم سبھی کو اپنی آشیشوں سے پریپون کریں ادھکائی سے آشیش دیں اور اس آشیش کے دورہ میں اور آپ جانے جا سکیں کہ ہم پرمیشن کے ہیں سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پریپون مسیح کے نام سے سنیں اور گرینڈ کریں آمین آپ سبھی کو میرے اور میرے پریورتت یہ اور سے جائے مسیح کی پرمیشن آپ کو اگوائی دیتا ہے کل صبح آٹھ بجے ہم پھر جائیں گے ایک نئے وچن کے ساتھ فیملی آف کرائیس منسٹری میں اور وشواس رکھتے ہیں کہ پرمیشن اس رات میں آپ کو آشیش دے گا ہر خوف اور خطرے ہر بری پریشانی ہر سنکٹ سے آپ کو بچائے گا اور بڑے وشواس سے آپ پرمیشن کے ساتھ چل کر اپنی آشیش کو ڈھونڈنے پاؤ گے آپ سب کو شبراتری پرمیشن کی آشیشیں آپ کے ساتھ نرنتر ہوتی رہیں بنی رہیں آمین